در زہرا جلایا تھا جنہوں نے در زہرا جلایا تھا جنہوں نے جہنم میں جلائے جا آئیے حضرات میں یہی چاہ رہا تھا آپ کی سماتے یہاں تک پہنچ جائے تو پھر ایک ایسا شاعر کہ جو صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ہندوستان بھی بہت موتور سمجھا جاتا ہے جس کی آواز جس کے آشار بھی موتور ہوتے ہیں یا یوں کہوں کہ چند سال قبل ایک آواز سرزمین بستی سے اُگھری تھی وہ آواز کم ہی عرصے میں آسمان سمات کے اوپر محیط ہو چکی ہے آج وہ آواز ہر کانوں کی زینت ہے ہر سماتوں کی زینت ہے محتاج تعرف نہیں وہ شاعر بس صرف اتنا ہی کہوں کہ سنا جو بولے تو باتوں سے بھول جھڑتے ہیں ان کے استقبال کے لئے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ سنا جو بولے تو باتوں سے بھول جھڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں میری مراد جناب سحیل بستوی صاحب استقبال کرے باوازِ بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین محفظ سلام علیکم اولاں تو آپ سب کو آج کے جشن بابرکت اور جشن پرمسرد کی مبارکبات تیش کرتوں اور دعا گو ہوں پرردگار کے بارگاہ ہمیں کہ اس جشن کے سطحے میں جو بھی نیک دلی حاجات مالک پرے پوری کریں اور کیا خود سنتے ہیں آپ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں اور جب چندر بھائی نے یہاں کا وعدہ لیا مجھ سے بات کی تو میں نے کہا چندر بھائی ساتھ آٹھ محافظ لگاتار ہیں تو اس کے بعد کئی اور کبھی وعدہ تھا صرف انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ایک بار چل کے دیکھو بس خالی اور یقین جانے یقین جانے مولا سلامت رکھے جب سے ہم آئے ہیں یہ بچے یہاں جذبہ ہے اور بزرگ تو ہیں یہاں کے لیکن جس طریقے سے استقبال اور جو جس طرح کی ذمہ داریاں اور جو یہ انہوں نے محفل کا انتظام کیا ہے سجایا ہے بس دعا ہے کہ مولا سب کو سلامت رکھے اور بس کوشش کر سبستان کیونکہ یقینان یہ کہنے کی بات بھی نہیں مسلسل سفر ہے محفل ہے بہرات میں کوشش کرتا ہوں ٹوٹی پوٹی سلوات فڑے محمد والے محمد دیکھیں آئے دن یہ امام کی محفل ہے کہیں نہ کہیں کسی کونے سے ایک آواز اٹھی جاتی ہے بدبختوں کی ملونوں کی ایک آواز اٹھی تھی کہ یہ ایک قوم ہے جو انتظار کر رہی اپنے امام کا آئے وہ تو ہم ان سے جنگ کرنے کو تیار خدا لانت کریں مطلب آپ سب شامل ہیں سلوات پڑے میں کوشش کروں پڑھنے سلوات پڑھنے جو بھوگز میں مولا کے گرفتار ملا ہے جو بھوگز میں جو بھوگز ایک بات اور الحمدللہ بنگال میں ہوں لیکن کہنا نہیں پاڑا ہے کہ اس کی لفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے مولا سلامت آپ کے نعرہ جو بھوگز میں مولا کے مولایں جو بھوگز کے مولا کے مولاہ جو بھوگز میں ملا ہے جو بغز میں مولا کی گرفتار ملا ہے وہ جیتے جیت مردے سے بھی بیکار ملا ہے اس درجہ سنائے گئے بہلول کے قیسے اس درجہ سنائے گئے بہلول کے قیسے ارے بچا بھی میرے گھر کا سمجھ دار ملا ہے یوں یوں خور کی طرف دیکھ کر ہے راہ سلیمہ یوں خور کی طرف دیکھ کر ہے راہ سلیمہ یہ مجھ سے بڑا کون زمیدار ملا ہے یہ مجھ سے بڑا کون زمیدار ملا ہے لگتا ہے کہ زہرا سے انہیں مل گئی روٹی لگتا ہے کہ زہرا سے انہیں مل گئی روٹی رخو اور فرشتوں کا چمک دار ملا ہے رخو اور فرشتوں کا چمک دار ملا ہے سلوات پڑھیں محمد واہ آلے محمد واہ آلے محمد واہ آلے محمد ہیں یہاں سے ایک مطلاب چندشار یقین جانے جو خدمت ہونی چاہیے ایسی نہیں ایک ہون پا رہی ہے مہرحال آپ سب کی محبت ہیں کچھ روز قب ایک ایک مصرہ ہوا تھا کہ کوئی حسین کی عظمت گھٹا نہیں سکتا کوئی حسین کی عظمت گھٹا نہیں سکتا کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی آپ سب شامل ہیں ایک بار اور جیتی جاستی سلوات پڑھیں محمد والے جو گھر سے جو گھر سے نور کی محفل آ نہیں سکتا جو گھر سے آج پوری دنیا پورا جہان پریشان ہے کسی طریقے سے جنت مل جائے جنت مل جائے جو گھر سے نور کی محفل آ نہیں سکتا جو گھر سے نور کی محفل آ نہیں سکتا بغیر اس کے جنا میں بھی جا نہیں سکتا جو گھر سے نور کی محفل میں آ نہیں سکتا بغیر اس کے جنا میں بھی جا نہیں سکتا سکتا جو گھر سے جو گھر سے نور کی محفل میں آ نہیں سکتا بغیر اس کے جنا میں بھی جا نہیں سکتا طاقت لگا رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں شیر پڑھنے کی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا گھروں میں چھوٹے بچے ہیں یہ بچے اگر چلتے چلتے اگر لڑکڑا جائے تو آپ اس کا ہاتھ تھام لیتے ہیں اگر کوئی بچے چھوٹا ہے گر رہا ہے چل گر گیا گر لڑک کھڑا گیا دیکھ شیر شیر دیکھ لیں بس تھوڑی سی توجہ چاہیے جو گھر سے نور کی محفل آواز بلکل ساتھ نہیں سکتا بغیر اس کے جنا میں بھی جا نہیں سکتا وہ دیکھ ارے وہ دیکھ وہ دیکھ ہاتھوں کو تھامے ہے خود علی اکبر وہ دیکھ وہ دیکھ وہ دیکھ ہاتھوں کو تھامے ہے خود علی اکبر آزا کا پاؤ کبھی لڑ کھڑا نہیں سکتا آزا کا پاؤ کبھی لڑ کھڑا نہیں سکتا وہ دیکھ ہاتھوں کو تھامے ہے خود علی اکبر آزا آزا علی کہے کہنا جب تلق سغر سے آزا سلام علی چمن میں کوئی بھی گلم اسکرہ نہیں سکتا چمن میں کوئی بھی گلم اسکرہ نہیں سکتا چمن میں کوئی بھی گلم اسکرہ نہیں سکتا نرا حیدری چمن میں کوئی بھی گلم نہیں سکتا کہنا کہنا آزا کہنا کہنا جب تلق سغر سے آزا سلام علی چمن میں کوئی بھی گلم مسکرہ نہیں سکتا آج کا زمانہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ ہر جگہ آئی ڈی میں بھی جارہی بغیر آئی ڈی کے کہیں کوئی انٹری نہیں اور آئی ڈی پر کسی آلہ کی مہر ہونی چاہیے تب ہی آئی ڈی مانی جانتی ہے ایک مہر میرے مولا حسین نے کربلا میں بھی لگائی تھی شیئر سننے جو گھر سے نور کی محفل میں آ نہیں سکتا کوشش کاروں پڑھنے کی کہا یہ ارے کہا یہ کہا یہ شاہن رومان باندھ کر پھر سے تجھے جناس کوئی اب ہٹا نہیں سکتا تجھے جناس کوئی ہٹا نہیں ارے کہے نہ جب تلق سو س سلام میں چمن میں کوئی بھی گل موسکرا نہیں سکتا کہا یہ شاہن رومان باندھ کر پھر سے تجھے کوئی بھی تجھے کوئی بھی تجھے جناس کوئی اب ہٹا نہیں سکتا تجھے جناس کوئی ہٹا نہیں سکتا شیر دیکھ لیں کسی نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہوا شیر دیکھ آپ کوئی 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 روم پڑھ لیں رکا ہے قافلہ زہرہ کا پر سرے مہشت بغیر شیعوں کے جنت جنت میں جا نہیں سکتا بغیر شیعوں کے جنت میں جا نہیں سکتا جی یہ آپ سب کی جان پیغام ہے جہاں ہے وہاں پہنچ چاہتا ہوں یہ کہہ دو دھوم اسے نظر امام بھی نہ کرے یہ کہہ دو دھوم اسے نظر امام بھی نہ کرے ارے جو ایک بھو بھوکے کو روٹی کھلا نہیں سکتا جو ایک بھوکے کو روٹی کھلا نہیں سکتا یہ کہہ دو دھوم اسے نظر بھوکے بھوکے جوانی ایسے کوئی پلٹوا نہیں سکتا نہیں جوانی سکتا کوئی پلٹوا نہیں سکتا مصرا تھا کوئی حسین کی عزمت گھٹا نہیں سکتا شیر پیش کر رہا ہوں ایک منظر حدینے کا ہے سب سر اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں اٹھاتے ہیں سر سجدے میں چلے جاتے ہیں پھر اٹھاتے ہیں سجدے میں چلے جاتے ہیں کوئی حسین کی عزمت گھٹا نہیں سا بڑا اچھا سنوے ہاں پس سنوے دعائیں چاہیئے اتھارے ارے اتھارے پھوشتے نبی سے یہ کس میں حمد ہے اتھارے پھوشتے نبی سے یہ کس میں حمد ہے کوئی حسین کی عزمت گھٹا نہیں سکتا کوئی حسین کی حسین کی آجا ارے اتارے پوچھتے نبی سے جے کس میں حمد ہے کوئی حسین کی عظمت گھٹا نہیں سکتا یہ امام کا جشن ہے یہ روشنائی نہیں خون دل سے لکھا ہے یہ روشنائی ارے یہ روشنائی نہیں خون دل سے لکھا ہے یہ روشنائی نہیں خون دل سے لکھا ہے میرے اریزے کو پانی مٹا نہیں سکتا میرے اریزے کو پانی مٹا نہیں میرے اریزے کو پانی مٹا نہیں سکتا میرے اریزے کو پانی مٹا نہیں سکتا علم 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 وہ تازی یا اس میں اگر رکھا ہے سہین علم وہ تازی یا اس میں اگر رکھا ہے سہین علم وہ تازی یا اس میں اگر رکھا ہے سہین تو زلزلہ بھی تیرا گھر گرا نہیں سکتا علم وہ تازی یا اس میں رکھا ہے سہین رکھا ہے سہین علم وہ تازی یا اس میں سہین 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 علم وہ تازی یا اس میں اگر رکھا ہے سہین تو زلزلہ بھی تیرا گھر گرا نہیں سکتا دیکھئے بہت سارے حکمیں کوشش کرتا ہوں پڑھنے ہیں سلوان پڑھیں محمد و علی محمد دیکھئے بھائی نے ایک حکم دیا ہے ایک مصرہ کیونکہ اب یہ ایک مصرہ ہوا تھا کہ علی مولا بنائے جانے یہ بھائی کا حکم ہے بہرحال ویسے نہیں ہو پا رہی ہے نوکلی ایسے ہوتی ہے بس مولا یہ قبول کرنے یہ نیت ہے کہ جو بھی ٹوٹی پھوٹی نوکلی ہے قبول کریں کیونکہ بہت ہی محبت اور بہت ہی محبتوں سے بلائے آیا ہے اور کیا محفظ سجائی ہے پرودگار سے دعا ہے کہ جو بھی یہ سنجمن کی ہے جو بھی یہاں کے بزرگ ہیں مولا سب کو سلامتہ بھی شادہ آباد رکھے کوشش کرتا ہوں پڑھنے کے بھی دیر کے لیے آپ کو لے چلتا ہوں غدیر خون کے میدان میں علی مولا بنائے جا رہے ہیں ایک اور سلوہ پڑھیں جیتی جاگتی بس اتنا کہنا ہے کہ جب انسان کوئی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے ایک بھولچال کی لینگویج ہے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہتا ہے ارے مت پوچھئے بھائی آج میرے لیے عید کا دین ہے آج میرا بیٹا آئیس بن گیا میری فلا مراد پلی سلوات پڑھیں محمد بھالے محمد علی مولا بنائے جا رہے ہیں کجا جوے کجا جوے سب کے لائے جا رہے ہیں کجا جوے علی مولا بنائے جا رہے ہیں کجا جوے سب کے لائے جا رہے ہیں سبھی سبھی حاجی بلائے جا رہے ہیں سبھی حاجی بلائے جا رہے ہیں تو خدا کی عید کا دل آ گیا ہے خدا کی عید کا دل آ گیا ہے علی مولا بنائے جا رہے ہیں علی مولا بنائے جا رہے ہیں علی مولا بنائے جا رہے ہیں خدا کی عید کا دل آ گیا ہے وہ دیکھ وہ دیکھ ہاتھوں کو تھامے ہے خود علی اکبر ازاں کا پاؤں کبھی لڑکھڑا نہیں سکتا بڑا شیر تھا جو دہت بلنی تھی نہیں مل پائے وہ دیکھ ہاتھوں کو تھامے ہے خود علی اکبر ازاں کا پاؤں کبھی لڑکھڑا نہیں سکتا خدا کی عید کا دل آ گیا ہے علی مولا بنائے جا رہے ہیں کیا کیا قسم خدا کی کیا کیا نسان تھا پرو ارتکار کا یوم غدیر کہیں پر کہیں پر آج ہے خوشیاں ہی خوشیاں کہیں پر آج ہے خوشیاں ہی خوشیاں کہیں آنسو بہائے جا رہے ہیں کہیں آنسو بہائے جا رہے ہیں تپش تپش اعلان کی بھی دھوپ میں ہے منافق یوں جلائے جا رہے ہیں منافق یوں جلائے جا رہے ہیں اس دن کے منظر جو اندھے کو دکھائے جا رہے ہیں تو فلک بھی سر اٹھا کر دیکھتا ہے علی اتنا اٹھائے جا علی اتنا اٹھائے علی اتنا اٹھائے جا رہے ہیں علی اتنا اٹھائے جا رہے ہیں انہیں انہیں کھلتے ہیں کیوں اس دن کے خطبے کہا وہ مو چھپائے جا رہے ہیں توڑا سا جا گئے کہا وہ مو چھپائے جا رہے ہیں انہیں کھلتے ہیں کیوں اس دن کے خطبے کہا وہ مو چھپائے جا رہے ہیں تو غدیرِ کئیسی چھوٹی خدا جانے غدیرِ خُم غدیرِ خُم کے جا کر زخم دیکھو سقیفہ میں دکھائے جا رہے ہیں سقیفہ میں دکھائے جا رہے ہیں سقیفہ میں دکھائے جا رہے ہیں تو وہ جن کے وہ جن کے وہ جن کے جن کے دم سے یہ اسلام آیا وہ جن کے دم سے یہ اسلام آیا وہی کافر بتائے جا رہے ہیں وہی کافر بتائے جا رہے ہیں اور وہی وہی کافر بتائے جا رہے ہیں تو وہی ہم وہی وہی ہم وہی ہم لے گئے پرچم جری کا جہاں فتوے لگائے جا رہے ہیں جہاں فتوے لگائے جا رہے ہیں جہاں فتوے اب یہ آخری شیئر پانا ہوں اپنے بھائی جناب ساگت بنارسین صاحب کی دعاوں کے زیرے سایا بڑے بھائی چندن بھائی ان کا بڑا حسان ہے پرودکار و معصومین کا شکریہ دکنے کے بعد میں سب سے پہلے آپ کا نہیں ان کا شکریہ دکنوں گا ایسی جگہ ایسی پستی میں لانکہ کھڑا کیا ہے واقعی ہر جگہ کا سفر کیا ہے ابھی تو کچھ نہیں ہے سیکھ رہے ہیں جمع جمع چار دن ہوا لیکن جہاں بھی گئے ایسی محبت اور ایسی عقیدت جو یہاں دیکھنے کو ملی ہے آپ سب ہمارا سلامت رکھیں اور خاص طور پر چلنے ہیں جن کے بعد رہے گا کیونکہ جب میں جانتا نہیں تھا انہوں نے کہا بھئی چلنا ہے تم نے کہا کہ بس ایک بار چل کے صرف تُم دیکھ لو بس یہی لفظتہ ان کا کہ ایک بار چل کے دیکھ لو بس وہ جن کے دم دم آخری شیر آپ کا ہے یہ اسلام آیا رے بہی کافر بتائے جار روزیں محشر آپ کا شیر ہے ہماری آنکھیں انشاءاللہ وہ منظر دیکھیں گے ایک منظر ہوگا اور یہ اس بستی کے لوگ ہوں گے آواز دیں گے چندن بھائی ساگر بھائی سویل بھائی وہ دیکھ رہے ہو وہ دیکھئے ارے دیکھئے تو ارے دیکھئے درِ زہرہ ارے درِ زہرہ درِ زہرہ جلایا تھا جنہوں نے درِ زہرہ جلایا تھا جنہوں نے جہنم میں جلائے جا جی ایس ارے دیکھئے میرا جلایا تھا جنہوں نے جہنم میں جلائے جا رہے ہیں علی مولا بنائے جا رہے ہیں سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد میں بہت جلدی جلدی جو ہے کام ہے میں کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی جو بھائیوں نے ہوگا دیا ہے وارس احمد مختار کے پیچھے پیچھے دیکھیں بھائی یہاں کے لئے تو سم نیا ہے جو بھائیوں نے کہا ہے وہ ایک کر کے پڑھنے کوشش کر رہا ہوں پوری دنیا پورا جہان بلکل تیار ہے کہیں سے ہمیں حق مل جائے حق کی تلاش میں نگل پڑے ہیں چٹائی بغر میں ہیں لوٹا ہاتھ میں ہیں وارس احمد اور کہاں ملے گا مختار کے تھوڑی سی بس تھوڑا سا ساتھ دیں پیچھے پیچھے وارس احمد مختار کے پیچھے پیچھے حق چلا حق چلا حق چلا حق چلا حیدر قرار کے پیچھے حق چلا حق چلا حیدر قرار بس ذرا سی دیر کی زہمد قرار کے پیچھے یہ مولا باس کے علام اٹھانے والے یہ جوان یہ دن سے خدمت میں لگے ہوئے ہیں مولا باس کے سائے میں مولا ان کو سلامت رکھیں حق ایک شیر آپ ہی محسوس کرنا ہوں محسوس کرنا ہوں تو دعاوں میں نواز دعاوں میں سب کے مرحومین ہیں جو چلے گئے جو شہدہ ہیں شہدہ ہے راہِ حق شہدہ ہے مردی جاتریہ ہم سب کی بلندی درجال پر ساتھ والد مرحوم کی مغفرہ کی دعا بھی کر دینے حق چلا حیدر قرار کے پیچھے بجرگوں سے خواہد ہوئے چاہ رہا ہوں پاؤ 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 غازی نے کبھی آگے بڑھائے ہی نہیں تھے ہمیشہ شہدہ اپرار کے پیچھے پیچھے تھے ہمیشہ زندگی 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 چھوم چھوم یوپی سے زیادہ چھوم تو سمجھ آئے ہیں آپ مولا سلامت رکھے ہیں زندگی چھوم رہی تھی شہے والا کے قدم زندگی چھوم رہی تھی شہے والا کے قدم موت تھی نش کریں کفار کے پیچھے پیچھے بڑی اُگلی لے کے آیا تھا بات 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 یہ طالب بیت نے کہا سوچی تھی ارے لانتیں 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 اتنی ہیں انکار کے پیچھے پیچھے لانتیں اتنی ہیں اے انکار کے پیچھے بس چارے پانچ شیر کی زیمت ہے ایک قطب ان مجھے بہت عزیز ہے سننے اس کو محسوس کر لیں دعاوں سے نماز دیئے گا پیچھے 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 دیکھیں گے آج ارے آج اس خیمے سے ہم شکلِ نبی نکلا ہے کیوں کیوں حسین آئے نہ رہوار کے پیچھے پیچھے کیوں حسین آئے نہ رہوار کے پیچھے پیچھے تو رن میں رن میں جس سمت بھی حملہ تھا اللہ علی اکبر کا موت جلتی رہی تنوار کے پیچھے پیچھے موت جلتی ایک اجاب کافلہ تھا اور ایک اجاب کافلہ سالہ تھا عطا بند پیش کر رہا ہوں دو شیر جگہ لے رہا ہوں دعا ہوں سائے میں کرنے کو دینِ نبی اپنے ہر ایک غم کا علاج چل پڑا بھی دے بیمار کے پیچھے پیچھے چل پڑا بھی دے بیمار کے پیچھے پی ایک اجاب کافلہ تھا جو رمہ دمہ تھا کوفوں شان کی طرف ایک اجاب منظر ہماری آنکھوں نے دیکھا کافلہ کافلہ نا رہے نا رہے نا رہے تکبیر کا ہم نے دیکھا ایک ایک زنجیر کی جھنکار کے پیچھے پیچھے ایک زنجیر آپ کا شعر سنا کے اور مولاباس کے ہمارے شعر سنا کے جگہ لے رہا ہوں ایک زنجیر کی جھنکار کے پیچھے پیچھے یہ آسادار بیٹھے ملک اسے محسوس کریں گے ایک زنجیر کی جھنکار کے پیچھے پیچھے تو تم تم ارے تم جنوسوں میں تم جنوسوں میں عقیدت کی نظر سے دیکھو تکبی دیکھو اوہ 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 اخیدل اگام کی نظر سے دیکھو امبیاء بھی ہیں ازادار کے پیچھے اب جو شرم جو سنانا تھا پوری قوت اکھٹا کر کے کوشش کر رہوں پڑھنے کی جمعان اگر ساتھ دے دیں گے تو تب پہ تھوڑی خوش ہو جائے گی امبیاء بھی ہیں ازادار کے پیچھے پاؤں غازی نے کبھی آگے بڑھائے ہی ہائے رہے چلاپ امب بنین کی تربیہ قربان ہے ہم حقیر فقیر کبھی بھائی نہ کہنا آقا کہنا نام نہ لینا شہزادی کہنا پاؤں غازی نے کبھی آگے بڑھائے ہی نہیں تھے ہمیشہ شہبت شہ ابرار کے پیچھے پیچھے تو قابلے قابلے جتنے ہیں دنیا میں وفاداری کے سب ہے ابباس علمدار پیچھے پیچھے کہ ٹھیک پیچھے کہ ٹھیک کر آپ نے جو کہا ہے میں کچھ نئے شیئر پیچھے تو حضرت کر دیتا ہوں جگہ لیتا ہوں سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر انہوں نے حکم دیا ہے کہ جب سے نصیب ہو گیا زہرہ کا گھر ہمیں جب سے نصیب ہو گیا زہرہ کا در ہمیں سلطہ مزاج ملتے ہیں خود روک کر ہمیں میں کلام کے چند اشار پڑھنے کی کوشش کروں جلدی جلدی چندن بھائی بس آمد آمد ہے انہی کے لئے ایک محول بنانا ہے ایک مصرہ گوا تھا یہ محفل امام علیہ السلام ہے چار شیر انوان یہ مطلب آپ لوگ کے لئے نہیں ہیں اور بہت جگہ جاتے ہیں انوان جس کا مدہت شاہِ انام انوان جس کا مدہت شاہِ انام ہے خاموش ایسے جشن میں رہنا حرام ہے انوان جس کا مدہت شاہِ انام بڑی امیدوں سے ایک شیر 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 بہت اچھے سن رہے ہیں کس ارے کس منزلت پہ ہے علی اسغر کا مرتبہ کس منزلت پہ ہے علی اسغر کا مرتبہ کس منزلت پہ ہے علی اسغر کا مرتبہ پہلا سفر ہی دین کی نشرت کے نام ہے پہلا سفر ہی دین کی نشرت کے نام ہے جنت کو سب تڑھا پڑھا ہے جنت کے لئے جنت کو دور سے بھی نہیں دیکھ پائے گا جنت کو جنت کو دور سے بھی نہیں دیکھ پائے گا جس کی نظر میں شاہ کا ماتم حرام ہے جس کی نظر میں شاہ کا مادوں شیر جگہ لے رہا ہوں ماتم حرام یہ شیر دیکھ لیں بہت عزیز ہے زینب کا ہر کلام ہے شیر خدا کی بات دوسرا مصرا زینب کا زینب کا ہر کلام ہے شیر خدا کی بات شیر خدا کی بات خدا خدا کلام ہے شیر قافی کی تقرار ہے جگہ لے رہا ہوں شیر خدا کی بات خدا کلام ہے آخری شیر ہے آپ کی دعا ہے چاہیے مولا آپ سب کو سلامت رکھیں کیا خوب سنا ہے آپ نے پردگار آپ سب کو شادو آباد رکھیں چاہے 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 ارے چاہے 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 زباں کٹے نا عقیدہ چھپائیے آخری شیر ہے چاہے چاہے زباں کٹے نا عقیدہ چھپائیے چاہے زباں کٹے نا عقیدہ چھپائیے میساں 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 کے آشقاں پہ تقیہ حران رہے دری موسیقی موسیقی